بانانا فلار کا ریسپی یہ ٹیسٹی اور یمی ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بہت ہی پوشٹک بھی ہوتا ہے اس میں ہائی سورس آئرن ملتا ہے تو چلیں یہاں پر میں نے یہاں پر لے لیا فریش بانانا فلار اس کو میں نے ایک دم بارک بارک سے چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ لیا ہے اور اس کو امنا اچھی طرح سے دھوکے ساف کر کے جھڑنے کے لیے دیا ہے پانی ابھی ایک ککر لے لیتے ہیں اور سارے بانانا فلار جو میں نے پہلے سے کاٹ کے دھوکے رکھ ہوا ہے وہ اس ککر میں ڈال دیتے ہیں ساتھ میں اس کے ساتھ ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہلڈی پاوڈر اور تھوڑا سا پانی اور اس کو ایک وسل دے کے اس کو رکھ دیتے ہیں جب تک کہ نہ یہ ککر تھنڈا ہو جائے ابھی یہاں پر کڑھائی بٹھا دیتے ہیں کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں سرسو کا تیل آپ چاہیں تو وائٹ آئل بھی ڈال سکتا ہے آپ تیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیسے یہ تیل تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے ڈالتے ہیں دو لال میرچ بیچ میں سے توڑ کے ساتھ ساتھ ڈال دیتے ہیں دو تیج پتہ وہ بھی بیچ میں سے توڑ کے ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں سادہ زیرہ سابود سادہ زیرہ اور یہاں پر جائے سے زیرہ تھوڑا سا چٹکنے لگے ڈال دیتے ہیں آلو میں نے یہاں پر میڈیم سائز کا دو لیا ہے اور ایک تو میں نے بارک بارک سکوئر پیس کر کے کٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس کا سائز اپنے حساب سے چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اس کو میں نے چھوٹا اس لیے کٹا ہے کیونکہ ہم لوگ کا جو برنانا فلار ہے وہ پہلے سے بوائل ہے مطلب اس کو گلنے کا تو ٹینشن رہنے پہلے سے گل آوا ہے یہ آلو بھی چھوٹا رکھتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے بوائل ہو جائے تھا اور آلو بھی جلدی سے گل جائے اب اس آلو کو فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن کریں گے لیکن زیادہ نہیں لائٹ گولڈ براؤن کریں گے پر سے پارچ منٹ ہو چکا ہے تو آلو ہم لوگ کا فرائی ہو گیا ہے تو اسے میں ابھی ایٹ کر دیتے ہیں بنانا فلار جو پہلے سے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے ہاں بنانا فلار کا جو پانی ہے وہ سٹرین کر کے ہی ڈالیے گا پانی ابھی نہیں ڈالنا ہے صرف بنانا فلار ہی ڈالنا ہے تو سارے بنانا فلار یہاں پر آٹ کر دیتے ہیں اور اسے آلو کے ساتھ بنانا فلار کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ تک تو دیکھیں یہاں پر پانی آلماس سوک چکا ہے بنانا فلار کا اتنا زیادہ پانی ابھی فلال نہیں ہے پہلے جیسا تھا تو ابھی یہاں پر آٹ کرتے ہیں سوکھے مسالے تو میں نے یہاں پر ڈال دیا تھوڑا سا ہلدی پاودر ساتھی ساتھ میں نے یہاں پر ڈالا ہے بھونا ہوا زیرہ پاودر اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا بھونا ہوا دھنیا پاودر اور ساتھ میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا لال میچ کا پاودر جتنا تیکھا آپ کو کھانا ہے اس کے حساب سے ہی ڈالیے گا ڈالتے ہیں سواد انوسر نمک سارے چیزیں کو اچھی طرح سے چلاتے ہوئے تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اور سارے مسالے کو اس بنانا فلاور اور آلو کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو مسالہ کا فلیور ہے نا یہ بنانا فلاور میں آ جائے اور ساتھ ساتھ آلو جو ہے ہم لوگ نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے تو آلو ہم لوگ کا الموست 80 پرسن گل چکا ہے تو باقی جو ہے یہ چلاتے ہوئے ہم فرائی کریں گے اس کے حساب سے یہ گل جائے گا تو چلی یہاں پر ڈالتے تھوڑا سا پانی کیونکہ مسالہ ایک دم سوکھا ہے ساتھ ہی ساتھ بنانا فلاور بھی کافی حد تک سوک چکا ہے تو مسالے کے وجہ سے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ مسالہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو سکے تو کیا ہوگا نہ سوکھے ہوں گے تو یہ مسالے جل جانی ہے تو چلی اسی طرح سے اس کو کوک کرتے ہیں چار سے پانچ میرٹ تک تو چار سے پانچ میرٹ ہم نے فرائی کر لیا ہے تو ابھی یہاں پر ایٹ کر دیتے تھوڑا سا اور پانی اگر پانی ہے تو کوئی بات نہیں مت ڈالی اگر نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا اور پانی ڈال دیجئے گا اور اس کو بھی کور کر دیتے ہیں تاکہ دم پر یہ تھوڑا سا پک جائے دیکھیں یہاں پر پانی کافی حد تک سوک چکا ہے ابھی ہم نے کور ہٹا دیا ہے کور کرنے کے وجہ سے یہ جو آلو ہے نا آلو پوری طرح سے گل چکا ہے تو چلے ابھی اسی کو کھولے میں ابھی اور اس کو کور کر کے کھوک نہیں کریں گے ایسے اوپن میں اس کو کھوک کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم لوگ کو چار سے پانچ میٹ کھوک کرنا ہے اگر پانی بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کو کھوک کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر کوئی اچھے برینڈ کے لیجئے گا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا تو اگر گھر میں آپ گرم مسالہ بناتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈال دیا تھوڑا سا سمال ٹی سپون سے وان ٹی سپون تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر اب اس مسالہ پاوڈر کو بھی اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں زیادہ نہیں دو سے تین منٹ ہی اس کو فرائی کریں گے اور اور جیسے گرم مسالہ مکس ہو جائے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اور پانی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے یہاں پر ایک ٹی سپون دیسی گھی یہ اپشنل ہے لیکن یہ آپ ڈال کے دیکھیں گا دیسی گھی ڈالنے کے وجہ سے یہ کھانے میں ٹیسٹ اور زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ اس میں لیسن نہ پیاس کچھ بھی نہیں ڈالا گیا بینہ لیسن پیاس کا یہ بن رہا ہے تو دیسی گھی ہم نے ڈال دی اب گھی کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں مطلب ملا دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کے ساتھ تاکہ دیسی گھی کا فریور چاروں طرح سے پورا سبجی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے بس ابھی اور نہیں دو تین میٹر ہم اس کو پکائیں گے اور یہ ایک دم ریڈی تیار ہے اسے اب انجوائے کر سکتے ہیں گرمہ گرم روٹی پراتھا چپاتی پوری یا تو رائس سے یہ کسی سے بھی بہت اچھا لگتا ہے چلیے آج کا ریسی پی ہے تیار چلیے اس کو ابھی نکال لیتے ہیں ایک بول میں اور فیلال میں اسے انجوائے کروں گی گرمہ گرم پوری سے تو آپ بھی اسے بنا کے دیکھئے آپ کو یہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے سبسکرائیبرز پلیز لائک اور سبسکرائیب تاکہ جب بھی میں کے ریسی پی بنا آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور سب کو یہ ایک ریقویسٹ ہے اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اس سے ہمیں موٹیویشن مرتا ہے تاکہ ہم نئے نئے ریسی پیز آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ بھی اسے اچھی طرح سے بنا کے گھر میں انجوائے کر سکیں چلیے پھر ملتا ہے till then bye bye and take care